لو ازاداروں یہ حسین پہنچے اپنی ماجائی کے قریب ہے بہن میرا آخری سلام قبول کرو یہ ماجائی تڑپ گئی ہے بھئی آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں ہاں ازاداروں یہ حسین اپنی بین سے جدہ ہو رہا ہے ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہے بھئی جائیے میں آپ کو جانے سے منع نہیں کر رہی ہوں لیکن ہم بی بیوں کی ایک خواہش ہے کہ ہم بی بیاں ایک حلقہ بنا لیں اور ہمارے درمیان سے آپ گزریں لو ازاداروں بی بیوں نے ایک حلقہ بنایا قیامت برپا ہوئی خیم حسینی میں ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حسین کی آس لگائے ہوئے ہیں اب ہم جیئیں گے تو کس کے سہارے جیئیں گے اب ہم پہ بڑی مصیبتیں ڈھائی جائیں گی لو ازاداروں یہ حلقہ تیار ہوا بی بی زینب کھڑی ہوئی ہیں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں یہ وہ حسین ہے کہ جس کے سہارے زینب زندہ تھی ارے اب آس نے اپنے بازوں نہر پہ قلم کروا لیے اب زینب جیئے گی تو کس کے سہارے جیئے گی عجرکم اللہ لو ازاداروں حلقہ تیار ہوا حسین ہے کہ اس حلقے کے جانب سے نکل لئے ہیں ارے کوئی بی بی حسین کا دامن پکڑ کے فریاد کر رہی ہے اے آقا آس سے ہمارا سہارہ کون ہوگا اے آقا آرے آس سے ہمارا کون غمقار ہوگا لو ازاداروں ایک چہیتی سکینہ ہے جو بہت کم سن ہے ازاداروں یہ کم سن ضرور ہے لیکن سمجھدار بہت ہے جانتی ہے کہ میرے بابا جب جائیں گے مقتل کو تو وہ گھوڑے سے ہی جائیں گے رہوار سے جائیں گے یہ بچی خیمے میں نہ رکھی بلکہ رہوار کے پاس پہنچ گئی ازاداروں جب خیمے حسین سے حسین باہر نکلے جب رہوار پہ سوار ہوئے حسین نے چاہا کہ میرا رہوار آگے بڑھے لیکن رہوار آگے نہیں بڑھا لو ازاداروں قیامت برپا ہوئی ایک مرتبہ رہوار نے ارے اپنے سمو کے جانب اپنے سر کا اشارہ کیا اے آقا ارے میں آگے بڑھوں تو بڑھوں کیسے ارے آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ میرے سمو سے لپٹی ہوئی پر یاد کر رہی ہے اے میرے بابا کے ذل جنا میرے بابا کو میدان خطال میں نہ لے جانا لو ازاداروں حسین رہوار سے اترے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا سینے سے لگانے کے بعد میں یہ سکینہ کہتی ہے اے بابا جائیے خدا حافظ و ناصر لو سکینہ سے جدا ہوئے حسین میدانِ قطال میں آئے میمنے پہ حملہ کیا میمنہ بھاگا میسرے پہ حملہ کیا میسرہ بھاگا قلبِ لشکر پہ حملہ کیا قلبِ لشکر بھاگا لو ازاداروں اسی اصنا میں ایک آباز بلند ہوئی یا آیتو حنس المتمینہ ارجے الہ رب کے رازیت مرضیہ اے نفسِ متمینہ کے مالک تیرا رب تُس سے رازی ہو گیا تُو اپنے رب سے رازی ہو جا لو ازاداروں جیسے ہی یہ آباز حسین کے سماتوں سے ٹکرائی ایک مرتبہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجے پلتی ازاداروں ارے کربلا کا یہ منظر دیکھیں کہ ایک مرتبہ جب بھاگی ہوئی فوجے پلتی اب حسین تنوں تنہا ہے حسین پہ کوئی نائزے سے وار کر رہا ہے کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے ارے جس کے پاس وار کرنے کو کچھ نہ تھا ارے وہ اپنے آبا کے دامن میں ارے پتر بھر کے حسین پہ وار کر رہا تھا لو ازادارو بسمت صاحب کے دو چار جملے آپ کی زحمت تمام ہاں ازاداروں ادھر حسین جب زین سے زمین کے جانب آئے ایک مرتبہ سکینہ اپنے پوپی کے خریب خڑی ہو کے کہتی ہے اے پوپی اممہ اگر اجازت ہو تو میں شمری سے کہوں کہ میرے بابا کو قتل نہ کرے میرے بابا کو دیوا نہ کرے لو سکینہ کو اجازت ملی بس مسائب کے دو جملے اور آپ کی زحمت تمام سکینہ کو اجازت ملی شمری کے قریب آئی آنے کے بعد کہتی ہے او شمر تو میرے بابا کو نہ قتل کر میں اعتیم ہو جاؤں گی ازاداروں قیامت ہو گئی شمر نے ایک ہاتھ سے ارے ننی سی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے رخصار پار ارے وہ زوردار تماشا مارا سکینہ سمل نہ سکی سکینہ دور جا گری لو ازاداروں سکینہ جب دور جا گری ادھر زینب ہیں کہ ستر قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہیں میرا ماجایا شہید کیا جا رہا ہے لو ازاداروں ادھر شمر کا کند خنجر پھیرا جا رہا ہے کبھی رسولِ خدا آتے ہیں اوہ شمر بے حیاء ارے میرے نوازے کو نہ قتل کر کبھی حسنِ مرتضی آتے ہیں اوہ شمر میرے بھائیہ حسین کو نہ قتل کر ارے زہرہ سرِ حسین سے لپٹ کر پریاد کر رہی تھی اے شمر تو میرے بیٹے کو نہ قتل کر میں نے بڑے نازوں سے ارے چکیا پیس کے حسین کو پھالا ہے ادھر حسین کے سرو تنگ میں جدائی ہوئی پرات کا پانی ایزو اچھڑا ایزو اچھڑا ایزو اچھڑا